ڈاکٹر اشد ویٹنری کلینک کی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید اگر آپ کے ذہن میں یہ والے سوال آتے ہیں کہ ہم نے اپنی مرگیوں سے زیادہ انڈے لینے ہیں لیکن اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہماری مرگیوں کے ہڈیاں کمزور ہیں ان کی ٹانگیں لگڑا جاتی ہیں یا وہ انڈے دیتی ہیں کچھے انڈے دیتی ہیں مرگیوں کو حازمہ ٹھیک نہیں ہے ان کا پوٹا بند ہو جاتا ہے بھلاک ہو جاتا ہے پھول جاتا ہے وہ کام ہراک کھاتی ہیں لنگڑی ہو جاتی ہیں پنجے پیچھے کو مر جاتے ہیں انڈو کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ یا تو بالکل کمزور ہوتا ہے یا بالکل اوپر سے چھلکا ہوتا ہے نہیں اس کے اوپر تو ان تمام مسائل کا حل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو کہ مرگیوں کا جو حازمہ ہوتا ہے وہ اس کو بہترین ہونا چاہیے اس کو بالکل صحت مند حالت میں ہونا چاہیے جو نظام نظام کے سارے آرگنز اندر ہوتے ہیں سارے کے سارے جو اس کے حصے ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک انداز میں کام کرنے چاہیے یہ سامنے میں آپ کو پکچرز میں سامنے آپ کو میں ویڈیو کے اندر گریٹ دکھا رہا ہوں گریٹ مطلب کہ کنکریاں دکھا رہا ہوں یہ کنکریاں مرگیوں کو کھلانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ مرگیوں کے نظام انہزام کو تندرست رکھتی ہیں اور بہتر طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتی ہیں جو اس کا ڈائیجیسٹیو سسٹم ہے اور اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرتی ہیں کہ مرگیوں کو تمام غزائی اجزاء مل گئے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے خوراک کے دران گریٹ یعنی کہ چپس یا کنکریاں جو ہوتی ہیں یہ کرتی کہہ کہ یہ برڈ کے مرگیوں کے گزرڈ کے اندر جا کے کٹھی ہو جاتی ہے گزرڈ کہتے ہیں ہم اپنی سہدہ زبان میں بات کریں تو پہلے ایک چھوٹا سا پوٹا ہوتا ہے جسے ہم ویسے تو پرو وینٹریکولس کہتے ہیں اس کے بعد اگلا جو حصہ ہوتا ہے جس کے اندر مسکولر والز ہوتی ہیں وہاں پہ خوراک کی بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو جب برڈ یہ والی گریٹ کھاتا ہے یہ جو چپس کھاتا ہے جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جا کے اس کے پوٹے میں جا کے وہاں پہ کٹھی ہو جاتی ہیں ان کی مدد سے جب وہ مسکولر والز ہوتی ہیں جو پوٹے کے اندر وہ جب کنٹریکٹ ہوتی ہیں اور ریلیکس ہوتی ہیں یعنی کہ پھولتی ہیں اور سکڑتی ہیں تو اس وقت خوراک کی مزید توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور برڈ کا حازمہ بہترین رہتا ہے اور آپ کو اپنی حالت کا بھی پتا ہوگا کہ جب آپ کا حازمہ بہتر ہوتا ہے تو آپ کتنا اچھا کھاتے ہیں آپ اپنے اندر کتنی طاقت کتنی انرجی محسوس کرتے ہیں اور روز مرا کے کاموں میں آپ اپنے آپ کو تندرست اور چست پاتے ہیں تو بلکل اسی طرح سے یہ جو گریٹ ہوتی ہے یہ جو چپس ہے یہ کنکریہ ہیں یہ خوراک کی توڑ پھوڑ کر کے حازمہ کے نظام کو بہترین رکھتی ہیں یہ جو گریٹ ہوتی ہے یہ خوراک کی گزرڈ میں توڑ پھوڑ میں بہت زدہ مدد کرتی ہے اور نظام نظام بلکل زبردست اور بہترین حالت میں رہتا ہے اور اس کے علاوہ مرگیوں کے جسم میں کیلشم کی مقدار بھی پوری رہتی ہے ہڈیاں بھی مضبوط رہتی ہیں انڈے کا چھلکہ بھی مضبوط بنتا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ گریٹ دینے کے بعد کہ ہماری مرگیوں کی ہڈیاں ٹھیک نہیں ہیں یا اس کے اوپر انڈو کے اوپر چھلکہ کمزور ہائی ہے بلکل چھلکہ ہی نہیں ہے اگر آپ فری رینج مرگیاں بھی ہیں آپ کے پاس تو تب بھی آپ کسی برطن میں یا زمین پر یہ گریٹ پھینکیں اگر آپ نے ایک شیڈ بنایا ہو اور شیڈ کے اندر آپ نے مرگیاں رکھی ہیں تو اس کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ شیڈ کے پہلا کونہ بلکل آخری کونہ اور درمیان والا حصہ وہاں پہ آپ نے دو دو برطنوں کے اندر یا ایک ایک برطن کے اندر گریٹ ڈالنی ہے وہاں پہ یہ ہلکی مقدار میں چپس ڈالنی ہے تو میں آپ کا بتا دو کہ یہ تین قسم کی ہوتی ہے یہ جو گریٹ ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے جس کو ہم انسالوبل یا فلنٹ گریٹ کا نام دیتے ہیں یہ گریٹ جو ہوتی ہے یہ سنگ ہارا کی طور طور پھوڑ کے دوران بنتی ہے جب بھی خریدے ہیں مرگیوں کی عمر کا آپ کو علم ہونا چاہیے اس کے مطابق آپ نے لینے نہیں ہے جو بلکل چھوٹے چوزے ہوتے ہیں ان کا حضم اپنے بہترین کرنا ہے تو اس کے لئے آپ زیرو سائز سپس لیں گے زیرو سائز سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ آپ بلکل پاورڈر لے لیں اس کے لئے جو مرگی چار سے پانچ ہفتے کی ہوتی ہے اس کے لئے آپ دو ایم ایم کا دانہ لیں گے جو مرگی پانچ سے بارہ یا پندرہ ہفتے کے درمیان جس کی عمر ہوتی ہے اس کے لئے آپ تین ایم ایم کا دانہ لیں گے اور اس سے بڑی مرگی کے لئے آپ چار ایم ایم کا دانہ لیں گے اور جو دوسری قسم کی گریٹ ہوتی ہے جسے ہم شیل گریٹ کا نام دیتے ہیں یہ اویسٹر شیل سے یا کستورا مچھلی کے خول سے بنتی ہے اس کے شیل سے یا اس کے چھلکے سے یا گھونگے کے شیل سے یا پھر لائم سٹون یعنی کہ چونے کے پتھر کے ساتھ یہ بنتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ انڈو کے چھلکے بھی مکس کر کے سے دے سکتے ہیں یہ بھی اس کے لئے اس کو کہتے ہیں مکس قسم کی گریٹ ہوتی ہے یہ دونوں گریٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پہلی دونوں میں نے آپ کو شیل گریٹ اور چونے کے پتھر والی گریٹ بتائی یہ دونوں مکس کر کے ڈالی جاتی ہیں بعض قاتل اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ خلقی مقدار میں لکڑی کا کوئلا بھی مکس کر سکتے ہیں یعنی کہ چار کول ہوگیرا یہ آپ کو نزدیکی جو جنرل سٹورز ہوتے ہیں یا آپ کے نزدیک کوئی ویٹنری کلینکس ہیں یا آپ کے نزدیک کوئی پیٹ سٹور وغیرہ ہیں تو وہاں پہ یہ بڑی آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں یہ سہت اجزاء کو توڑ کر گرائنڈ کر کے مرگیوں کو کھلائی جاتی ہے یہ جو چپس ہوتی ہے تو چپس کی موجودگی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس پچاس یا سو یا دو سو مرگی آئیں اور اس کے پاس پہلے پروڈکشن آ رہی تھی ستر پرسنٹ تو اب اگر وہ انہیں یہ چپس یا گریٹ دینا شروع کرے گا پرسنٹ پر پہنچ جائے گی اور اس کو پہنچنا بھی چاہیے کیونکہ اب اس کا حازمہ بہترین حالت میں ہو گیا اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ خوراک کی جو کنزمشن ہوتی ہے جو خوراک کا زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ بھی کام ہو جاتا ہے چھے سے سات فیصد اس میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے آپ نے برڈ کو اس کا عادی بنانا ہے چپس کا شروع میں آپ نے تھوڑی تھوڑی مقدار میں یہ ڈال دیئیں آستہ آستہ برڈ کو سکریچنگ کی عادت بنے یہ اپنے برڈ کو فری چائز کے طور پر دینا ہے کیونکہ یہ برڈ اتنا ہی کھائے گا جتنی اس برڈ کی ریکوائرمیٹس ہیں جتنی اس برڈ کو ضرور در اس کے مطابق ہی کھائے گا اس سے زیادہ یہ چپس نہیں کھانے والا ایک اور طریقہ کار بھی ہوتا ہے جس سے آپ مرگیوں کی ہڈیوں کو اس کے انڈے کے چھلکے کو اور یہ اس کے حازمے کو بہتر رکھ سکتے ہیں انڈو کی مقدار کو بھی بہترین کر سکتے ہیں خوراک کا جو حازمہ ان کے اندر وہ بہترین کر سکتے ہیں اس کی کار یہ ہوتا ہے کہ آپ بزار سے چونہ لے لیں اس چونے کو اپنے پاس لاکے اس چونے کو پہلے بجا کے بجانے کے بعد اسے ایک بالٹی کے اندر رکھ دیں آپ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک کپڑا رکھ دیں اس کو ساری رات وہاں پڑھا رہنے دیں اس کے بعد صبح کے وقت اوپر کی جنب جو پانی آئے گا اس پانی کو آپ نے اوپر سے نتھار لینا ہے اب اس کو ذرا بھی ہلانا نہیں ہے مکس نہیں کرنا بس جو پانی اوپر کی جنب آگئے اس کو اپنے لادہ کر کے ایک بوتل کے اندر ڈال لینا ہے بوتل کے اندر ڈال لیں کے بعد اب اسے محفوظ کر لینا یہ پانی آپ نے تین دن روزانہ صبح ایک سیسی ایک لٹر کے ساب سے چلاتے رہنا ہے اس سے بھی مرگیوں کے جو انڈے ہوتے ہیں ان کے چھلکیں بہترین ہو جاتے ہیں ان کی ہڈیوں میں مضبوطی آ جاتی ہے اس سے بھی برڈ کا حازمہ جوتا ہے وہ بڑا بہترین علت میں رہتا ہے تو تمام باتوں کا میرا مقصد یہ تھا کہ جب تک آپ برڈ کا حازمہ ٹھیک نہیں رکھیں گے تب تک برڈ کی بٹھیں ٹھیک نہیں رہیں گی تب تک اس کے اندر برڈ جو خوراک کھاتا ہے خوراک کے اندر جو غزائی اجزاء ہوتے ہیں وہ اس کے جسم کا صحیح طرح سے حصہ نہیں بن پائیں گے اس میں کیلشم کی کمی ہوتی رہے گی اگر آپ نے برڈ کو گریٹ نہ دی اگر آپ نے برڈ کو چپس نہ دی اگر آپ کو کچھ بھی موئیہ نہیں ہو رہا کہیں سے بھی تو آپ گھرے لو طور پر آپ کے پاس جو انڈے کھاتے ہیں ان کے چھلکیں آپ سمال لیا کریں چھلکیں سمال لنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہلکی سی تھوڑی سی مقدار میں آپ نے دھوپ لگانی ہے دھوپ لگانے کے بعد پھر آپ اس کو اپنے خات سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ کو کر لیں تقسیم کر لیں یا پھر آپ کے پاس اگر گرائنڈر موجود ہے تو اس میں آپ اچھی طرح سے اسے گرائنڈ کر کے وہ آپ خوراک کے ساتھ مکس کر کے اپنے برڈ کو کھلائیں آپ پہ یہ جو گریٹ ہوتی ہے یہ جو جتنے بھی میں نے گریٹ کے آپ کو ذریعے بتائیں یہ تمام چیزیں انڈے والی مرگیوں کے لیے یا شروع میں جنہیں مرگیوں کو آپ چاہتے ہیں کہ وزن ہم اپنے وقت پہ مطلوبہ وقت پہ حاصل کریں یہ ان کے لیے بڑی زبردست قسم کی ٹیپس ہوتی ہیں وہ زبردست قسم کے یہ آئیڈیاز ہیں تو یہ آپ نے اپنے برڈ کے اوپر لازمی عزمہ کے دیکھنے ہے کہ اس کا آپ کو کیا ریزالٹ ملتا ہے کیونکہ بعض کاتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف فیڈ اسے دے رہے ہوتے ہیں لیکن فیڈ صحیح طرح سے حضم نہیں ہو پا رہی ہوتی تو برڈ کا بقاعدہ ایک نظام ہوتا ہے کہ جب وہ موں میں خوراک کا دانہ لیتا ہے پھر اس کے بعد اس کے قراب کے اندر جا کے کٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ انزائمز مکس ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے خوراک کی نالی سے گزرتا ہوا آگے کی جنب چھوٹا پوٹا بڑا پوٹا پھر اس کے بعد انتڑیوں سے گزرتا ہوا آگے کی جنب جاتا ہے تو اس سارے عمل میں اس کو مدد کرنے کے لیے برڈ کو گریٹ بھی چاہیے ہوتی ہے اس لئے اپنے برڈ کو آپ لازمی گریٹ دیں گریٹ کے والے سے برڈ کے نظام کے والے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا اپنے برڈ کی آپ پکچرز بیچ کے اگر ایک کسی قسم کا کوئی مسئل ہے تو پکچرز آپ مجھے ڈاکٹر اشد ویٹنری کلینک فیس بک پیج پہ بیچ کے وہاں پہ بھی آپ مجھ سے سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا حوصلہ فضائی کے لیے اپنے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب